موسیقی 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 گئی ہیں جو ان کی سٹریٹمنٹ ہوئی ہے آپ کا کیا پرائنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی دیکھیں ان کو ایک عدد کے کیس میں بیل ہونی ہے جو کل لگا ہوئے اور اس کا بالکل بیمانی چیز ہے کہ ان کو اس وقت صرف عدد کا کیس ہے جس کے اندر اگر وہ سسپینڈ ہو جائے تو تاکہ وہ اپنا ٹھیک سے علاج کروا سکے جب آپ کو آئیسولیشن میں بند کر دیں تو اس کے ساتھ ایک سٹریس لیول ہوتا ہے اس کے ساتھ تو طبیعت خراب بھی ہوگی اور ان کو وہ خود کہہ رہی ہیں اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے زہر کا تو پلان آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ان کا سسٹم ہے کہ زہریں کھلا دو سب کو یہ تو اسے تو ہم چیک اپ کروا رہے ہیں تاکہ انشور کریں کہ اس کے اندر زہر نہ کسی ان کے چیک اپ میں ہمیں ملیا بلیڈ ٹیس بھی ہونے گشرا بی بی کا بھی ہونے عمران خان کا بھی ہونے تاکہ ہم یہ مشکل سے یہ چیک اپ کروانے دیتے ہیں لیکن ہم ان کے ڈاکٹر سے نہیں کروائیں گے بلڈ ٹیسٹ سو ہی نہیں کوئی ان کا ڈالے گا وہ آئیں گے تو شوکت خانم کی آئیں گے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ یہ کوئی زہر نہیں دے رہے ان کو عمران خان صاحب سے جو ملاقات آپ کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہا کہیں گے عمران خان صاحب کا کیا ریکشن تھا جو رات کا امبولینس سے بہرہا اور ساری اکٹیوٹی رہتا ہے دیکھیں وہ بشرا بی بی نے آکے بتایا طبیعت خراب ہے اور رات کو مکھے میں ان کا بی بی چڑ گیا تھا اور اس سے ڈاکٹر آئے تھے وہ بیٹھے رہے ہیں ڈاکٹر کہتی ہیں ڈیٹھ گھنٹا وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ علاج تب ہونا چاہیے جب وہ نہیں تو ابھی کہاں سے علاج کروائیں گی جیل کے مینیول کے مطابق تو ان کو صرف پیمز جانا ہے ابھی مشکل سے علچفاہ سے تو صرف ٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن اگر آپ نے جا کر ہسپیٹل جانا ہے تو وہ پیمز جانا ہے اگر کل عدد میں ان کی بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ اپنا علاج کروا سکیں گے جنرل باجوا پر ہمیشہ تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے اب انہوں نے کچھ صاحبتوں کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لئے تیار ہوں میں نے کوئی اس طرح کے کام نہیں کیا کوئی ہم نے جائے میں کوئی کردار نہیں تھا میں کوئی کردار نہیں تھا میاں نواز شریف جب بیمار تھے لنڈن بیجنے میں کوئی کردار نہیں تھا اور تیسری بار میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی انہوں نے قرآن مجیس کے آتھ رکھا ہے اور اپنی والدہ کی حسم کھائی ہے والدہ کی قبر کی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیغام ڈانل لوکا جنرل باجوا کو کیوں آیا تھا وہ پیغام تو صرف جنرل باجوا کے لئے تھا یہ تو ساروں کو پتا ہے کہ وہ پیغام یہ جو ساری نرازگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں کیوں پڑھ لیا تھا کہ پرائن منسٹر نے وہ پیغام کیوں پڑھا تھا جنرل باجوا میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ وہ اطراف کر لیتے کہ انہوں نے رجیم چینج کی تھی اور اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں پبلک سے لوگوں سے معافی مانگیں کہ جو اس وقت اس ملک کا حال ہے تو وہ بہتر ہوتا میرا اس سے ذرا ہٹ کے سوال ہے میں ایک سوال پوچھنا جاؤں گا یہ نادیہ کھٹے کے ہر دستے کے طور پر ہم نے دوہزار چودہ سے ان کو ابھی تک دیکھا ہے لیکن زمنی انتخابات ہوئے دوہزار اٹھارہ کے بعد زمنی انتخابات ہوئے دوہزار چوبیس میں انتخابات ہوئے آج تک ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا کیا وجہ ہے پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے کہا نادیہ کے لیے ٹکٹ کے لیے پہلے آپ نے کو احتجاج کرنا چاہیے تھا آپ نے ان کے لیے دوائی دینی چاہیے تھی آپ ان کے لیے کھڑے تھے بلکہ اپنی جو اورگنائزیشن ہے نا میڈیا والی اس کے لیے تو ان کو الیکٹ کر لینا پہلے کتنا آپ کے ساتھ دیا انہوں نے ہر دستہ اول کے طور پر دیکھا ہے لیکن آپ ریانہ ڈائل صاحبہ کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں خان صاحب کو تو دیکھیں میری بات سنیں یہ نادیہ خٹو کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ کسی عوضے کے لیے کام کر رہی ہے جب آپ قوز کے لیے کام کرتے ہیں یاد رکھیں عوضے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں اور نہ عمران خان کے پاس کوئی عوضہ ہے اور نہ عمران کے پاس کوئی سیٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا صرف عوضہ ہی ہوتا ہے جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں آجا ایک ٹھیک سکنٹ جب آپ کرتے ہیں نا ایک مقصد کے لیے کام اس کے لیے عوضے بہت ایک چھوٹی چیز ہے عوض جو ہوتا ہے جو ایک مقصد ہوتا ہے جس طرح عمران خان کھڑے ظلم کے خلاف کھڑے اگر سب اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عوضوں کی سارا کچھ چھوڑ دیں تو پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا خان صاحب آپ بتائیے گا آج آپ خان صاحب سے ملی ہیں بشرا بی بی صاحب صاحب سے بھی ملی ہیں رات کو بہت زیادہ میں حاصل میں سلمان صاحب صاحب سے گفتگو کر رہا تو بتائیں خان صاحب سے اچھ کیا بات ہوئی ہے ابھی یہ لیٹ ہوئے کیونکہ ان کو بھی بتا دیا ہے اور ہم یہی امید رکھ رہے ہیں کہ کل جو عبدت کا کیس لگا ہوئے بشرا بی بی کو اس میں بیل مل جائے جو کوئی وجہ نہیں ہے اول تو ایک سیکنڈ اول تو بلکل ایک اتنا غلط کیس ہے عدد کا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور اتنی افسوس کی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے لیکن تھوڑی سی شرم کھا لیں اور اس کے اندر ان کو بیل دے دیں لیکن بشرا بی بی اپنا صحیح طریقے سے علاج کرنا چاہتا ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کی وجہ سے پرشان ہے زائرہ دیکھیں نا یہ کلی طور پر ان کی طبیعت کافی ناساس ہے دیکھیں میں یہ ہی کہہ رہی ہوں ایک ہی طریق ہے اس کا تاکہ پریشانی دور ہو لیکن کیا پتہ یہ پریشان کرنا چاہتے ہوں خان صاحب کو کیا پتہ وہ پریشان کرنا چاہتے ہوں یہ خان صاحب نے کہا کچھ بھی کر لو میں اپنے جو مقصد ہے اس سے پیچھے نہیں ہاتھ ہوں اچھا اس سے پہلے سیفر کے اس میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دی جاری ہے اب پھر جمعرات کی تاریخ دے دی گئے پھر تاریخ دے دی گئے پھر کیا کریں گے سائفر ایک مردہ لاش ہے یہ اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں کتنی در اٹھائیں گے اب اینی کے اوپر ہے آٹھ مینے قدار کریں بشا بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی صحت کے والے سے کیا بتایا انہوں نے ہمیں تو انصاف چاہیے جب بھی دیں گے ہمیں انصاف چاہیے یہ مرتب گھوڑا کب تک سیٹھتے پھریں گے اول تو میں صرف ایک کہنا چاہتی ہو کہ یہ جو رضوان عباسی صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ جو کیس انہوں نے بنایا تھا اس کا آ کر دفاع نہیں کر سکے ان میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا بنایاوا کیس کا دفاع کر دیں بچارے حامد علی شاہ صاحب کو لائیں ہیں زلیل ہونے کے لئے خود آتے اپنا جواب دیتے اتنی حمد ہے رضوان عباسی میں اتنی حمد ہے کہ آ کر اپنا دفاع کریں جو کیس بنایا ہے اس میں جھوٹا کیس بنایا ہے اس کا آ کر دفاع کیوں نہیں کرتا آئے وہ علیمہ صاحب آپ کنٹینو کی خان صاحب سے کتنے کنسرن ہیں مجھتا بیرکس سید کو لے کر اور کیا پیغام دیا خان صاحب نے بھئی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا اصل میں ٹیسٹ ہو گیا ابھی بلڈ ٹیسٹ رہتا ہے تو خان صاحب کا بھی اور بشرا بی بی کا کیونکہ جو جو خچہ ہے نا زہر کا وہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ اس کو رول آؤٹ کریں اور بلڈ ٹیسٹ کرانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ محتاط رہیں کرنے والے لوگ محتاط رہیں اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کروا کے رکھیں گے دونوں کا تو یہ لوگ محتاط رہیں گے کہ جس دن آپ نے کوشش کی تو ہمیں پتا چلے گا یہ ابھی ڈیڑھ دو مہینے لگیں صرف یہاں تک یہ ٹیسٹ ان کے کرواتے ہیں لیکن آئندہ کے لئے ہم آپ کوٹ کے اندر جا کے ریکویسٹ کریں گے ہمیں یہ نہیں پتا کوٹ کیسے ہینڈل کرے گا لیکن ہم ان کا چاہتے ہیں کہ ہر دو ہفتے کے بعد ہم ان کا بلڈ ٹیسٹ کرانے ہیں موسیقی